لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فرنٹ کی اوپر اگر امریکہ پردانیہ میں جو خیر مسلم کے دیکھیں گے تو پاکستان ممبرز کی نام کو ان کو نظر آئے گے جماعت اسلامی کو دیکھیں گے حافظ سائی کو ان کو نظر آئے گا مولانا فضل ارمان نظر آئے گا ہمارے بذور کیوں ہیں وہ کسی ڈسکیشن میں نہیں آنے حال کا ایک معاملہ جو ہوا سپریم پورٹ کا بلکہ ماضی قریب چند ہمتے پہلے کہ انتخابت ہونے ہیں نہیں ہونے غیر قائمی کام پہلے ایک پاکستان اباؤت ہوئے ہیں آپ ہی ہو رہے ہیں تو سپریم پورٹ نے اپنی عصد بچانے کے لیے ایک راستہ ڈھونڈا کے لیے تمام جماعتیں درام مشابرت کا حق میں اب جو مشابرت کا حق کہی گئی اس مشابرت میں ایک بھی اہل سنت کا نمائندہ جن تھا ہم اس کو عظامت کی دی گئی جو اسے بھی مشبہ کرنی ہے وہ یا دنیا در نماتے ہیں یا پھر جو بندی پکوہ فکر اور حین اتشی پکوہ فکر کے جو نمائند کانے ان کو بلایا گیا ان کے رائے لینے کے لیے لیکن کسی بھی اہل سنت شخصیت کو مدعو نہیں کیا گیا اب اس کے وجہ یہی حضر آتی ہے اب ہم نے جو حضرت قادم صاحب مطاطل اور خالی کا معاملہ جو علمی معاملہ ہے اور جو روحانی معاملہ ملتان شیفزی ہے اس میں تو کوئی شک شبہ کے گوجائش نہیں ہے کراچی سے خیبر تاک اور پھر دنیا کے اندر حضرت قادم صاحب رنط اللہ علیہ کے نام لوگ لے کر سکون محسوس کرتے ہیں اندرک محسوس کرتے ہیں اور سیاسی طور پر بھی آپ نے جو ایک ماشاءاللہ ایک خزمات سالنجام جو کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم نے بھی سنا دیکھا کہ آصر زداری صاحب گھڑوں کو جا کے آدھت کو لگاتے ہیں وہ ان کے دل میں احترام ہے کہ حضرت بے روس آتی ہے عالم دین ہے خادم ہے دین لیے لیکن فیصلی کو وہ کرے گا جو چھے آبارہ بندے انہیں کہیں کیونکہ ادھر ایک اسے پتا ہے کہ انہوں نے صبح نبات ہو جائے ہیں تو یہ چیزیں میرے جیسے تعلقیل کے ذہن میں جب میں قومی سمجلی محمر تھا حضرت بھی قومی سمجلی میں تھے حضرت حضرت سے بھی کافی سیکھنے کو موقع ملا اور ابھی نورل حق آدیسہ وفا کی وزیر رہے ہیں اس وقت تو آپ ایم این اے دو دا دو میرے تو ہمیں کٹھے انترے پیٹوں میں آتے جاتے رہتے ہیں تو اس وقت بھی ہم نے یہ کوشش کی کہ کوئی پرپس پارٹی میں ہے کوئی مسلم لیگ میں ہے کوئی جیسے ترکے وزیر میں ہے جو اہل سنت ہے کام از کام ان کو ایک سنی پرپس پر مفید کر کے اقتمائی جو چیزیں ہیں جو ہمارے ممیشن کو ہمارے لیگمس رکھو یا ہمارے اعتقادات کو موٹی ایس کو ہوتی ہے اس کے لیے تو ہم بہت رکھا نہیں یہ نہ دیکھیں کہ کون پیپس پارٹی میں ہے کون مزرم لیگ میں ہے کون طریقہ انسام میں اس مطحہ نظر سے بیٹھیں گے وقت ہوتی رکھتے ہیں موٹی بیا و نحن آلا زادی قدم اشادیدین و شاعفیدین و الحمد للہ رب انعاد آسود اسی وقع رضی اقتشام شاید اعظام سونا بائی کام مرمان نگیل امید خاصی بید وہ بقر اتجاب یا جلیل شہد پوری صاحب کا میرے زبان میں زیادہ رحم آتا ہے میاں خریم صاحب رہتے تھے مجھے پھر سوچنا پڑتا ہے میاں جلیل احمد صاحب شہد پوری نامت برکاتوں ڈالیہ کشکر بلاد مجھوڑوں نے یہاں پر ہماری میرے بانی فرمائی ہمارا بوجھ بٹایا اور اس کے بعد اس محفل کے بردوبایت بھی آپ کے سامنے بیان کی بزارش یہ ہے کہ اہل سنت کی حالت زال کا نفشہ پھیجنا اور وقت کی ضرورت کو اجازہ کرنا میں سمچنا بھی اس کی ضرورت نہیں ہے یہ عبان کے ادر بتانے بھی ضرورت ہوتی ہے جہاں اگر فضل کے ان سے سپوں حسنی ہیں موجود ہیں جو سائب الرائے ہیں جو خود تمام حالات کو جانتے ہیں اور جو حالات پر اگر فکر مند ہیں تو اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اگر خدا نہ فاسطہ وہ پریشان ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو تب بھی ہماری مبیدوں کے رشتے انہی سنت میں ہوگی ہے ویسے بہت حد تک حضرت میاں جلیل عمر صاحب نے لغشک کی جا رہے ہیں لیکن میں وہ اس طرف نہیں جاتا میں صرف چند ایک باتیں کیونکہ ہمیں لگی چوڑی بھوٹنگو نہیں کر دی اور میں چاہوں گا کہ ہم زیادہ زیادہ بھنڈا ریٹنٹیٹ ہیں زیادہ ہماری مبیدوں کی باتیں حکم کرنے کیونکہ ہم آج کا یہ اگلاس مشابرت ہی اگلاس سے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیزہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے پھر کچھ سے کو سوچ نہ ہوں پا ہے ابھی میں عرض کرنا تھا شام điềuہ اور صدر اللہ نعویل صدقہ کی consolتے بھی پھر اس وقت ہم جم حاضر ہوئے ہیں وہ کس لئے نہیں ہوئے کہ ہم دلięcy تنظیموں کو ایکٹھا کرنے اپنے سنت کی کوئی اجتماعی دافت تشکیل دینے کی کوشق کریں کیونکہ اگر ہم یہاں سے کام شروع کریں گے تو پھر یوں ہی صدیق ویڈنز کے بعد کھنڈے ہو کے بیٹھ رائیں گی بلکہ ہماری قدر حرمائیتی سب کے ہے کہ ہم اہل سنت کے اندر مشاہد لوگوں کو نباہ میں ایسی شخصیات جن کا عوان میں اثر حساب ہے جن کی عوان میں مقبولیت ہے اور جن کے پیچھے لوگ ہیں جو گراس ہوت لیول پر وہ اپنی حیثیت بنبا سکتی ہیں اور ہمیں یہ دماغوں کے اگر ان کے ساتھ کسی اچھی پانچ دس بندرام پیس جتنے بھی افراد ہمیں کٹھے پھر سکتی ہیں ہمیں کٹھے ہو جائیں آپس میں اتحاق میں اتفاق کر لیں اور اس کے بعد اس وقت میرا چاہتے ہیں کہ جو ہماری ذاتی ہے سیاسی جمعہ کی طرف دیکھنے کی بجائے کسی اور طرف دیکھتے ہیں اس لیے ہم صرف اس چیز کو دیکھیں کہ کسی بھی اچھی پولیٹیل سیاسی پارٹی سے اگر اتحاد کو ہمارا اور ان کا ووٹ میں کھنج ملے اور یہ شخصیات جو ہیں اس سہادے سے وہ ایرمانے کی اتدار تک اسمجل سکتے ہیں تو ہمیں اس کا راستہ جوڑنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارا بہان کی تحادی بھی کھونا جب ہوتی ہے اور میں جیسے میرا خیال ہے اور یقیناً صحیح جا رہے کہتا کہ اتحادوں پر سے یہاں پر جو مشاہد میں سے بدا اور شخصیات تشریف فرمائے تو اگر ان کو کسی اچھی پولیٹیل پارٹی کا ٹکٹ ملے اور سپورٹ ملے تو وہ اچھی فائٹ دے کر کروں گا اے والے اتدار نہیں ہو سکتے ہیں اب کسی کا تعلق جی ایوپ سے ہے تو کسی کا جی ایوپ سے ہے تو کسی کا جی ایوپ کے دوسرے پروں سے ہے اور کسی کا تحریف لبیت سے ہے یا فلا سے ہے فلا سے ہے تو اگر ہم ان چیزوں کو نگل انداز کر کے صرف ان فرادی طور پر دوستوں سے رابط کر کر کے ہم ان کو اکٹھا کر سکیں اور یہ اگر اتنے فاکر آئے ہو جائے آج کی مشاورت کی بات لوگوں سے رابطہ تیز کرنی ادائے اور مشاورت میں کوئی صحیح نزیجہ لکھلے تو اس کے بعد پھر ہم آپس میں دوبارہ ایک فیصلہ کو بیٹی بلائے اور اس میں دیکھیں کہ اب حالات کیا بتاتے ہیں ہمیں کس سے بات کرنی چاہیے اور اس کی روشنی میں ہم جس سے بھی بات کرنی ہو کیونکہ اگر یہ سیاسی جماعت کو لے کے چلے کے ہم تو وہاں پر مسائل ہوگی لیکن اگر افراد کو ہمیں کٹھا کر کے ایک گروپ بناتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسا سوال بیدا نہیں ہوگا ہاں البتہ جب ہم آپس میں دیکھر لیں اور کہیں سے ہمیں آشیبات بھی مل جائے کہیں سے ہماری اس کوششوں کی کہ باراور رونے کی کوئی امکان بھی نظر آ جائے کہ ہم کوئی بات ہی چل جائے تو اس کے بات کی ہے کہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ہم ایک فورم ایک نام استعمال کرنے جارے اس میں کہہ دیا جائے کہ اس میں اتنی سیاسی جماعتیں اتنی اہل سنت کی جماعتیں شامل ہیں اور یہ سب بھی کٹھے ہوئے ہیں اور تیسے حضرت طبعہ پیر نویدو حسن شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے لیے کوئی عوامی اجتماع بھی اگر ہمیں کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی نام تو اس میں اسے پیر کو چیتنے درہ بہت طلب ہے اس میں بھی آپ کی رائے ساگی ہوگی وہ یہ کہ تحریر لبینگ والوں کا پشلے جنہوں نویدو حالوں سے رافتہ ہوا ہے حضرت عبوالکہ اگر زبیر صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ وہ سب لونگ مارس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے آگے کوئی پولٹیکل الائنس کے حوالے سے اور مل کر الیکشن لڈنے کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی لیکن میں کی سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یا آپ انہوں نے کچھ سیڑی پر خدم رکھتی آئے جو اس طرف دینے جاتی ہے اور جو ان کو استعمال کرنے والے ہیں میں یہاں درہ بھول کے بات کر رہا ہوں کہ تحریر لبینگ کو جو استعمال کرنے والے ہیں وہ ان کی اٹھانٹے پھروا دیں گے اور ہمیں اس کے بارے میں درہ بھول کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک اور گروپ ہے اس کے بارے میں کی سمجھتی ادائے وہ ہے یہ عوامی تحریر تحریر لبینہ جو کنائے کا کیا ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے وہ اس لیے سوال ہے کہ خود ہمارے ہی دوستوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھر اس پر نکتہ چیری کریں گے سوال کریں گے اطلاع کریں گے لیکن میں اپنے ذربات آپ کی خدمت پہنس کروں آپ کو یا ہوگا کہ در کیونان خان کے ساتھ دھرنے میں تاہم قادری صاحب آمین تھے اس وقت جو کہ اہر سنت کا ہی عورتوں تاہم قادری صاحب جب یہ آئے امنار خان کے ساتھ تو وہ لوگ جو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں تو تاہم قادری کے بہترین مخالفوں میں اور اس کے خلاف تقریریں کرنے والے اور فتوے دینے والے وہ آپ کے ہماری نمت کرتے تھے کہ صحیح میرمانی کریں تاہم قادری کے لیے تاہم قادری کے لیے کوئی نرم گوشہ نکالیں سننی کہیں نظر دعا رہے ہیں نظرنے یعنی یہ ایک تھرست ہے نا ایک پیاس ہے لوگوں ایک جذبہ ہے کہ وہیں سننی کہیں نظر نہیں آرے تو اس لیے یعنی میں نے صرف یہ بات اس لیے کہیں کہ آپ صرف اس بات کیونکہ اندیشہ کیا نہیں بس وہ لوگ مخالف ہو جائیں گے اس کو زیادہ وزن نہ دیں بلکہ اگر ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو جو مندیوں کے ساتھ بلکہ ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ آئیوئی کی اور کسی صاحب کو دکھا رہے تھے کہ یہ ساتھ رزیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جب سے اندہائی شروع کیا ہے ان کے ساتھ ہے اور دیوبندیوں میں ہیں اور ہم تو یہ کسی خاص مسئلت کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم بیف کی بات کرتے ہیں مذہب کی بات کرتے ہیں اگر تحریک لبیت کی طرف سے ایسا پیلام آتا ہے تو پھر سننا چاہیے کہ ہم اگر تحرق قادمی پر ساتھیں ستے ہیں تو اس کے لیے بھی اتنی تحرق قادمی پر ساتھیں